مدینہ گیف سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نئے ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے ناظرین ابوبکر محمد بن زکریہ رازی جن کو مغربی دنیا میں ریسس یا ریزس سے جانا جاتا ہے ابوبکر محمد بن زکریہ رازی سن اجری دو سو پچاس سن اسوی آٹھ سو چونسٹھ میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے آپ کو رازی کہا جاتا ہے آپ نامور مسلمان، عالم دین، ڈاکٹر، فلسفی، ماہر علم نجوم اور کیمیادان یعنی کیمسٹری جاننے والوں میں سے تھے جالنس العرب کے لقب سے مشہور ہوئے کہا جاتا ہے کہ بکرات نے طب ایجاد کیا جالنس نے طب کو زندہ کیا رازی نے متفرق سلسلہہ سے طب کو جمع کر دیا اور ابن سینہ نے طب کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا جوانی میں آپ موسیقی کے بہت پسند کرتے تھے پھر عدب اور پھر سائنس پھر نجوم اور کیمیا اور طب میں آپ خوب مہارت حاصل کی پہلے رہ میں پھر بغداد میں سرکاری دواخانوں کی نازم رہے ڈاکٹری لینڈ میں آپ کو وہ ہمیشگی کی شہرت ملی کہ آپ ڈاکٹری کے وقت کے امام ٹھہرے ہیں دنیا کی تاریخ میں جہاں بہت سے ڈاکٹروں کا نام آتا ہے وہاں ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کا نام علم طب کے امام کی حیثیت سے ہی لیا جاتا ہے جب زندگی کی ذمہ داریاں بڑی تو آپ کیمیسٹری کے فنڈ کو اپنا لیا آپ کا خیال تھا کہ کیمیسٹری کی بدولت وہ کم قیمت دھاتو کو سونے میں تبدیل کر کے بہت جلد امیر اور دولت مند بن جائیں گے کیمیسٹری کے جو طریقے اس زمانے میں مشہور تھے ان میں مختلف جڑی بوٹیوں کو ملا کر کئی دنوں بلکہ کئی مہینوں تک دھات کو آگ میں رکھنا پڑتا تھا زکریہ رازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے میڈیکل کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا اس تلسلے میں ان کی ایک دواؤں بیچنے والے سے دوستی ہو گئی چنانچہ وہ فرصت کے لمحات میں عموماً اس دکان پر بیٹھ جاتے اس کی وجہ سے آئیستہ آئیستہ آپ کے دل میں ڈاکٹری کے جو علم ہیں ڈاکٹری کا جو نولیج ہے اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی ایک دن کیمیشٹری کے شوق میں آگ کو پھوکے مارتے مارتے ان کی آنکھیں جلس گئی وہ علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس آئے ڈاکٹر نے علاج کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس طلب کی اس وقت رازی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصل کیمیشٹری تو یہ ہے نہ کہ وہ جس میں وہ اب تک اپنی آنکھیں جلسا رہا تھا چنانچہ رازی نے اپنی ساری توجہ ڈاکٹری فنڈ کو حاصل کرنے کی طرف لگا دی وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہو گئے بغداد میں اس وقت فردوس الحکمت کا نامور مصنف علی بن ریبن طبری زندہ تھا رازی نے اس بزرگ استاد سے طب کے تمام رموز سیکھے اور بڑی محنت سے اس میں کمال حاصل کیا سن اسوی نو سو آٹھ میں بغداد کے مرکزی جو بھی ہسپتال کھانے تھے جو اس زمانے میں عالم اسلام کا سب سے بڑا ہسپتال تھا انہیں عالی افسر کا عہدہ پیش کیا گیا جہاں وہ سترہ برس تک کام کرتے رہے یہ عرصہ انہوں نے ڈاکٹری تحقیقات اور تصنیف اور تعلیم میں گزارا ان کی سب سے مشہور کتاب ہاوی اس زمانے کی یادگار ہے ہاوی دراصل ایک عظیم طبی انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں انہوں نے تمام طبی سائنس کو جو متقدمین کی جو اگلوں کی کوششیں تھی صدیوں کوششیں کر چکے تھے ان کو مرتب کر دیا ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا پھر اپنی ذاتی تحقیقات جو بھی تھی اس کو بھی اس میں شامل کر دیا اور یہ ہاوی کتاب بہت مشہور رہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رازی کی تصنیفات جو ہے وہ ستروی صدی اسوی تک یوروپ میں بڑی بڑی یونیورسیٹیوں میں ایک مستند کتاب کی صورت میں ان کے نظام میں شامل کیا گیا ان کے ترجمے لاتینی میں کیے گئے اور یوروپ کی یونیورسیٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جانے لگے ابو ریحان البیرونی کے کول کے مطابق محمد بن زکریہ رازی نے شابان معظم کی پانچ تاریخ بودھ کا دن سنیزری تین سو تیرہ بہ مطابق چھبیس اکٹوبر سنیسوی نو سو پچیس کو ایک سس سال کی عمر پا کر ری شہر میں وفات پائی ناظرین محمد بن زکریہ رازی وقت کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں اور انہوں نے ہاوی کتاب لکھ کر عالم اسلام پر اور ڈاکٹروں کے اوپر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے لائک کیجئے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ